بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتا ہوں سب دوست احباب خاریہ سے ہوں گے بہت سارے دوست یہ کمنٹ کر رہے تھے عمر بھائی آپ نے کرکی ٹرائلز پر ایج لیمٹس پر بہت ساری ویڈیوز بنا دی ہیں لیکن اب ہمیں یہ بتائیں کہ دوہزار چوبیس کے اندر یا دوہزار تیسے انڈ چوبیس کے اندر جو بھی ٹرائلز ہونے والے ہیں انڈر سکسٹین کے انڈر نائٹین کے سینئر ڈسٹی کے یا انڈر تھرٹین کے کیا وہ ٹرائلز اوپن ہوں گے کیا ہم کسی بینہ کرکٹ اکیڈمی کے یا پھر کسی کلب میں ایڈمیشن لیے یہ ٹرائلز دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے تو آج کی ویڈیو میں مکمل ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ویڈیو کو بلکل بھی سکپ مت کیجے گا اگر آپ اس چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا دوستو آپ میں سے بہت سارے دوست جو ہوتے ہیں وہ بگنرز ہوتے ہیں جو پہلی پہلی دفعہ ٹرائلز دے رہے ہوتے ہیں ان کو نہیں پتا ہوتا ہے کہ ٹرائلز کس طرح سے ہوتے ہیں سیلیکشن کس طرح سے ہوتی ہے ٹرائلز میں کیا چیزیں ضروری ہوتی ہیں دیکھئے آج کی ویڈیو میں ہم صرف اتنا ہی بات کرنے والے ہیں کیا کسی کرکٹ اکیڈمی یا کلب کے بغیر ٹرائلز دے سکتے ہیں کیا یہ ٹرائلز اوپن ہوں گے اگر آپ یہ پوچھ رہے ہیں کہ ٹرائلز اوپن ہوں گے یا نہیں ہوں گے تو اس کا جواب ہے ہاں ٹرائلز ہنڈرڈ این پرسنٹ اوپن ہی لیے جا رہے ہیں اب جو نیا سٹرکچر آیا ہے یعنی کہ جو سٹرکچر دو ہزار سترہ سے پہلے تھا اس کے تحتیب ٹرائلز لیے جا رہے ہیں تو ٹرائلز اوپن ہی ہو رہے ہیں اگر آپ کا کوئی کلب یا پھر کوئی کرکٹ اکیڈمی نہیں ہے تب بھی آپ یہ ٹرائلز دے سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن یہاں پر اب سین کیا ہے کہ ہر ڈسٹک کے اندر ٹرائلز ہوتے ہیں پاکستان کے اندر جتنے بھی ڈسٹک ہیں جتنے بھی زلے ہیں ان کے اندر ٹرائلز لیے جاتے ہیں انڈر 13 کے انڈر 16 کے انڈر 19 کے اور سینئر ڈسٹک کے اب جب ان زلوں کے اندر ٹرائلز لیے جاتے ہیں ان کی ایک اسوسییشن ہوتی ہے یعنی کہ جو اس پورے ڈسٹک کی کرکٹ کو ہینڈل کر رہی ہوتی ہے یعنی کہ اس ڈسٹک کے اندر اس اسوسییشن کی حکومت ہوتی ہے اب یہ جو اسوسییشن ہے یہ کیسے ملتی ہے یہ بنتی ہے کلبز کے ووٹ سے یعنی کہ ایک ڈسٹک کے اندر اگر 200 کلبز ہیں اس کے اندر الیکشن کرائے جاتے ہیں اسوسییشن بنانے کے لیے یعنی کہ دو یا چار میمبر کھڑے ہوتے ہیں الیکشن کے لیے جس طرح سے نورمل الیکشن ہوتے ہیں اسی طرح سے اسوسییشن ڈسٹک کے اندر الیکشن ہوتے ہیں اور جو کلبز ہوتے ہیں وہ جس بندے کو زیادہ ووٹ دیتے ہیں یعنی کہ دو سو کلبز ہیں ڈیڑھ سو کلبز نے ایک بندے کو ووٹ دی ہیں ڈیڑھ سو تو اس بندے کی اسوسییشن بن جاتی ہے یعنی کہ وہی اسوسییشن پھر ڈسٹک کے اندر ورک کرتی ہے اب یہاں پر سین کیا ہوتا ہے کہ جن ڈیڑھ سو کلبز نے ووٹ دے کر اس اسوسی ایشن کو بنایا ہے یعنی کہ ڈسٹی کا چیئر مین بنایا ہے اب وہ ظاہر سی بات ہے وہ جو کلبز کے لڑکے ہوں گے ڈیڑھ سو کلبز کے وہ ان کو کھلانے پڑیں گے یعنی کہ اب جو اسوسی ایشن ہوگی اس پر یہ برڈن ہوگا کہ جب بھی ٹرائز ہوں گے ان کلبز کے جو لڑکے ہوں گے وہ لازمی ایک دو لڑکے ہر کلب کے ٹین کے اندر شامل ہوں گے یہ میں فور ایگزمپل کہہ رہا ہوں ڈیڑھ سو کلبز کی کم کلب ہوتے ہیں اتنے زیادہ نہیں ہوتے ہیں نورملی تو یہاں پر یہ سین ہوتا ہے اب جو کلبز والے ہوتے ہیں وہ ان کے لڑکے لازمی کھیلتے ہیں انہوں نے پہلے ہی سیکٹ کیا ہوتا ہے کہ اس نے انڈر نائنٹین کھیلنا ہے اس نے تھرٹین کھیلنا ہے اس نے سکسٹین کھیلنی ہے اس نے سین اڈسٹی کھیلنی ہے تو اس لیے ہوتا ہے کہ جب بھی آپ اوپن ٹرائز دینے کے لیے جاتے ہیں تو آپ کو وہ ایمپورٹنس نہیں دی جاتی جو ایک کلب کے لڑکے کو دی جاتی ہے یہاں پر سین کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ تھوڑے سے ایکسٹرا آرڈری ہوتے ہیں یا پھر آپ ٹیلنٹیڈ ہوتے ہیں کوج کو لگتا ہے کہ یہ بندہ واقعی ڈیزرگ کرتا ہے تو پھر آپ کے تھوڑے بہت چانس بن جاتے ہیں کہ آپ کو سیلیکٹ کر لیا جائے گا لیکن اس کے بعد بھی آپ سے یہی کہا جاتا ہے کہ آپ کوئی کلب جوائن کریں جو اسوسیشن کے اندر شامل ہو تو یہاں پر کوئی بھی کرکٹ اکیڈمی یا کلب جو ہے وہ لازمی جوائن کرنا چاہیے آپ کو اگر آپ پروفیشنلی کرکٹ کھیلنا چاہتے ہیں تو آپ کو کلب بھی ایسا جوائن کرنا چاہیے جو ریجسٹرڈ ہو پی سی بی سے یا اکیڈمی بھی ایسا جوائن کرنے چاہیے جو ریجسٹرڈ ہو پی سی بی سے تو کلب اور اکیڈمی بہت زیادہ ضروری ہیں کسی بھی ٹرائز کے لیے چاہے وہ تھرٹین کے ہوں سسٹین کے ہوں نائنٹین کے ہوں یا سین اڈسٹی کے ہوں تو اس کے بغیر آپ اوپن ٹرائز دے سکتے ہیں اگر آپ اوپن ٹرائز دینا چاہتے ہیں تو آپ اوپن ٹرائز دے لیں اگر آپ کے پاس کوئی کلب نہیں ہے لیکن اگر میں آپ کو مشورہ دوں بھائی تمجھ کر تو میں آپ کو یہی کہوں گا کہ آپ کوئی نہ کوئی کرکٹ اکیڈمی یا پھر کوئی نہ کوئی کرکٹ کلب لازمی جوائن کر لیں تاکہ آپ کی جو سیلیکشن ہیں وہ آسانی سے ہو سکے آپ کے پیچھے سپورٹ ہو کسی بھی کلب کی سو دوستو میں امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ میں آگئی ہوگی کہ اوپن ٹرائز کس طرح سے ہوتے ہیں اوپن ٹرائز دے سکتے ہیں یا پھر نہیں دے سکتے کلب یا پھر کرکٹ اکیڈمی کی اہمیت کیا ہوتی ہے ویڈیو اچھے لگی تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا چلیے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ